بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کا ہم سٹیڈیز کر رہے تھے اور سوشل سائنسز سے متعلق سوالات تھے تو اب تک جو قویسٹنز ہمارے چلیتے وہ تو سینلی سے متعلق قویسٹنز تھے لیکن اب ہم اسے آگے آتے ہیں سوال یہ آیا کہ مسلمانوں کا غیر مسلم ممالک میں امیگریشن کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے اور کیا درست ہے اب سوالات تو آپ خود اجاد کر لیں تاکہ آپ کو آجائے گا آئیڈی ہے کہ کیا کیا اس میں ایشیوز آتے ہیں تو میں کچھ اگزیمپل کے طور پر آتے ہیں معاملات پہلا تو یہ کہ کیا غیر مسلم مقصریتی ممالک میں رہنا جائز ہے کیا غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی کا دین میں کوئی حکم ہے موجودہ دور میں ہجرت کے احکام کیا ہے مسلم دنیا سے غیر مسلم ممالک اور اس کے برقس ہجرت کا دین میں دین کا کیا حکم ہے غیر مسلم ممالک میں مسلمان اجتماعیت کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں کیا ان پر لازم ہے کہ وہ ایک اپنا ایک امیر مقرر کریں کیا ان کے لئے جائز ہے کہ اگر وہ غیر مسلم عدالتوں میں اپنے مقدموں میں جائیں تو اسی ملک کے قانون کے تحت اس کا فیصلہ کروائیں غیر مسلم ممالک میں مسلم پرسنل لاؤ کا اطلاق کیسے کیا جائے کیا مسلمان اپنی عدالتیں منائیں یا کیا کریں موجودہ دور کی یہودی اور عیسائی خواتین سے شادی کا حکم کیا اس کو تو ہم پہلے بات کر چکے تھے کمیونس مسلمان یا قادیانیوں سے نکاح جائزہ کے نہیں یہ عموماً اس طرح کے questions میں نے ایک example کے طور پر عرض کی شادی سے تو بہت سے سوالات کا جواب میں عرض کر چکا ہوں پسلے لیکچرز میں وہیں پہ آپ سن لیں اور یہ یاد رکھیے گا حصول وہی ہے کہ جناب پہلے تو آپ issue دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے اور اپنے تاثب کو اپنی خواہش کو چھوڑ کے قرآن اور سنت کا study کریں اس میں اگر جواب مل جائے وہی آپ کا حکم ہے اس پر عمل کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی study کریں اس میں دیکھیں تو آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کوئی اس میں ایسا کوئی جواب دیا تھا تو وہ وہاں سے پڑھ لیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ بھی اللہ کا حکم یہ ہے ایسے عمل کریں اور اگر اس کے against معاملہ کہ وہاں پہ نہیں ملا تو کچھ scholars نے جو research کی ہے انہوں نے جو کچھ فرمایا تو ان کی reasons کو دیکھیں اور ان کی reasons کی basis پہ یہ کریں معاملہ تو یہ اصل طریقہ یہ ہے اب آئیے پہلے غیر مسلم اکثریتی ممالک میں رہنا جائز ہے کہ نہیں اس کے لئے ہم صورت النساء کے حکم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس میں اس کے موضوع کی بات ہوئی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین تب تبفاهم الملائکة ظالمین انفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنا مستدعفین في الارد قالوا ألم تكن ارض اللہ واسعتا فتحاجر فيها فولاکا مأواهم جہنم وساءت مصیر إلا المستدعفین من الرجال والنساء والبال والبلدان لا يستطيعون حیلت ولا تحتدون سبیلا فولاکا صلی اللہ انجعفوا انہم وکان اللہ غفورا 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 اب یہ جب آیات نازل ہوئیں تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب لوگوں پہ مذہبی جبر ہو رہا تھا پرزیکیوشن جاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس موقع پہ بھی کہ جو لوگ ان شہروں یا گاؤں سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لئے ستایا جا رہا ہے انہیں بتا دیجئے اے رسول کہ جن لوگوں کے جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنے جان پر ظلم کر رہے ہوں گے تو ان سے وہ فرشتے پوچھیں گے یہ تم کس حال میں پڑے رہے وہ جواب دیں گے کہ ہم اس ملک میں بالکل بے بست ہیں فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ایسی وسیع جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں مدینہ منورہ نہ تھی کہ آپ اس میں ہجرت کر جاتے چنانچہ یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں وہ مرد خواتین اور بچے جو بے فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پاتے ہیں ان کے لئے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا تو یہ اصل میں آیات کا تعلق تو پرزیکیوشن سے کہ جہاں دین کے معاملے میں جبر کیا جا رہا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی تم نکل سکتے ہو تو نکلو اور جا کے ہجرت کر لو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی تھی بھی ادھر چلے جاتا ہوں سکون سے رو اور یہ بتا دیا ایکسپشن کہ بھی ایسے مرد خواتین بچے جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی رستہ بھی نہیں مل سکے یا کوئی ایسی ان پہ کوئی پابندی ہے کچھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ٹھیک اچھا آپ یہ سوچیں آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ تو مظلوم پہ ہجرت کا حکم آیا لیکن غیر مسلم ممالک میں جانے کہ یہ کہاں سے آیا اس کے لئے آپ خود سوچ لیجئے اس سے پہلے انہی آیات سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت ظلم کیا جا رہا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی آپ ہجرت کر کے آپ حبشا چلے جائیں حبشا کا یہ آج کل کے زمانے میں ہریٹ ایریہ اور سوڈان کا یہ جو ایریہ ہے یہ علاقہ تو اس زمانے میں حبشا اسے کہتے تھے کہ بھی آپ وہاں چلے جائیں اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں کے ایک کرسٹین بادشاہ تھے اور وہ حضرت حیثہ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے این مطابق دین پہ عمل کر رہے تھے اب وہاں پہ حجرت کر کے جو صحابہ کرام گئے تو ان میں جعفر رضی اللہ عنہ مہیڑتے ہیں انہوں نے سورہ مریم ان کو پڑھ کے سنائی بادشاہ کو تو وہ بہت وہ بادشاہ رونے لگ گئے انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا اس کے پیچھے مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آگا کہ ہمارے بندے ادھر بھاگ کے آگیاں آپ ہمیں واپس بھیجیں تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بلکل کنفرم کیا کہ یہ مخلص بھائی اپنے دین کے لیے یہ آئے ہیں ان کو بلکل رہے ہیں اور ان کو اتنا اچھا سٹیبل کیا کہ اس کے بعد تو پھر خود وہ بادشاہ بھی ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آجتہ اس تا پھر وہ پورے ملک کی مجوریٹی وہ بھی ایمان لے آئی یہ ایک ایگزیمپل اب اس کے لیے اب آج کل کے زمانے میں یہ ایمیگریشن کہا ہوا ہے کہ غیر مسلم اکثریتی ممالک جو ہیں جیسے امریکہ ہے کینیڈا ہے یوکے ہیں جرمن ہیں ان سب میں جا رہے ہیں نا لوگ تو اس میں فقہا پھر کن چیزوں کا وہ سجیشن دیتے ہیں کہتے ہیں جی پہلی قسم یہ کہ ان غیر ممالک کے ہیں کہ جہاں بحیثیت مسلمان کسی شخص کا قیام سخت مشکل ہو جا اپنے اور اپنی نسلوں کی دین و ایمان یا جان و مال عزت اور عبرو کی شدید خطرات درپیش ہیں دین و ایمان اور نسلوں کی تحفظ کی کی کوئی زمانت وہاں موجود نہ مذہبی ازادی نہ دین میں قائم رہ کر وہاں رہنا ممکن نہ جہد اول میں ہجرت مدینہ سے قبل کی ضرورت تھی تیسے ملکوں میں جانا وہاں قیام کرنا بھی اتفاق کے فقہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں بلکہ جو لوگ وہاں پہلے سے عباد ہیں اور وہ کسی مسلم یا پرامن ملک کی طرف ہجرت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں یعنی وہ ایسے ملکوں کی کیس کہہ رہے ہے جہاں پہ مذہبی پبندی ہو آج کل کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں بڑا عرصے تک تو پرزیکیوشن نہیں رہی مسلمان بڑے سکون سے رہے لیکن اب 2020 کے زمانے میں آکے اب یہ ایسے واقعات آنے شروع ہیں اچھا یہی مسلمانوں کی جو آپ کی دین ایمان فینینس پہ آپ کو مشکلات ہیں تو نکلیں وہاں سے عجرت کریں دوسری قسم ان غیر اسلامی ممالکی کے جہاں کھل کر دین میں عمل کرنے کی آزادی نہ ہو مسلمان وہاں کمزور اقلیت کی زندگی گزار رہے ہیں جہاں جانو مال اور عزت اور جائے حجرت نہ ہو یا حجرت کی اخراجات کے متحمل ہی نہ ہو تو اس طرح وہاں رہنے پہ مجبور ہیں تو ایسے مسلمانوں پر متفاق فقہ حجرت واجب نہیں لازمی نہیں ان پہ تو ان ملکوں میں اقامت ان کے لئے کوئی گناہ نہیں یہ وہی اگزیمپل جیسے آج کل انڈیا کے کیس میں میاں مار میں ہے کہ وہ نکل نہیں سکتے اس لئے کہ اتنی بڑی عبادی ہجرت نہیں کر سکتی اگر تو کچھ آدمی ہوتے تو چلو تب تو وہ اچھے پڑھے لکھے ہوتے تو وہ تو امیگریشن کر کے امریکہ کینیڈا جا سکتے تھے لیکن اب آج پر ان پر کوئی گناہ نہیں تیسرے کیس میں وہ کہتے غیر اسلامی ممالک ہیں کہ مسلمانوں کے لئے بحیثیت ایک اقلیت کوئی خطرہ نہیں مذہبی ازادی حاصل ہے اپنی نسلوں کی دین و ایمان کی مکمل تحفظ فراہم تو ایسے ملکوں میں اقامت اختیار کرنے کے لئے علماء کے درمیان اختلاف فراہ یہاں ہے یعنی جہاں پہ تو ایک ایسا غیر مسلم ملک ہے کہ جہاں پہ جبر مذہبی جبر ہو رہا ہے وہاں پہ تو لازمی اجرت کریں اور اگر نہیں کر پا رہے تو اللہ معاف کر دے گا بندے کو بلکہ اس پہ جبر ہو رہا ہے اس کا عجر مل جائے گا اسے لیکن ایسے غیر مسلم ممالک میں جیسے امریکہ کینیڈا یوکے جرمن وغیرہ میں جہاں دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو یہاں علماء میں اختلاف ہوا اب اختلاف کہاں سے آیا اور کیوں ہوا اب جو اس کے لئے کہتے ہیں کہ ایسے ملک تو کس بیس پہ وہ کہتے ہیں کچھ حدیث ہے معاویہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا حجرت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرد سے تلو نہ ہو جائے پھر عبداللہ السعادی رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا حجرت اس وقت تک بننا ہوگی جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ جاری ہے تو یہ دو حدیث اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مذہب ازادی کے ساتھ تب بھی غیر مسلم ممالک کے کلچر کے حصرات آتے ہیں اس لئے وہاں حجرت یعنی امیگریشن وہاں نہیں کرنی چاہیے تو اس میں جو جائز قرار دیتے ہیں فقات وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس حدیث کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اب حجرت کا حکم باقی نیدہ البتہ جہاد اور نیت باقی ہے جب آپ کو جہاد کے لئے بلائی جات جہاد کے لئے نکل گا یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گئی تو پھر اب وہ جبر کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا اب آپ کے لئے حجرت کا کوئی حکم نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر علاقے میں جہاں پہ جو بھی ایمان لائے تو وہ آپ حجرت کر مدینہ آجائے تا کہ شکون سے رہے پرزی کیوشن نہ ہوا تو اس سے زیادہ ہے تو پہ نہیں اب جیسے مکہ مکرمہ میں جب یہ پرزی کیوشن کو رسول اللہ صلی اللہ نے حبشا حبشا اسے کہتے تھے میں غلط کہہ دیا لفظ حبشا میں ان کو اتنی اس لیے ازادی تھی کہ وہ کرسچن ایسے بادشاہ تھے جو حضرت عیسیٰ صلی اللہ کے صحابہ عمل کر رہے تھے ورنہ ہوا یہ تھا کہ ان کے دو فرقے بن گئے تھے ایک تو وہ صحابہ کرام جسے خاص طور پر برنباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیر اسلام کے صحابی تھے انہی کے پیروکار تھے تو وہ افریقہ میں سیٹل تھے لیکن رومن امپائر میں وہ سینٹ پال کے سرکے کے این مطابق تھے اور وہ مجارٹی بن گئے تھے تو یہ ایک فرق ہوا تھا یہ کرسیانیٹی کی ہسٹری آپ انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جاتا تو اب ہوا یہ تھا کہ تب یہ چونکہ حضرت عیسیر اسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ کے پیروکار تھے تو وہ اس لئے بہت جل رسول اللہ پہ بھی مان لائے تھے تو یہ اس کا فائدہ بھی ہوا اس لئے وہ پھر یہ سکولرز کہتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو ایسے غیر مسلم ممالک میں جگہ مل رہی ہے کہ جہاں پہ دین پہ کوئی نہیں بن سکتا ہے اب انفرمیشن ایج کے ساتھ ہی تمام مسلم ممالک میں مغربی کلچر کے اثرات آ رہے ہیں اسی طرح غیر مسلم ممالک میں دعوت دین پہنچانے کا راستہ بھی مل گیا اس لئے آپ اگر امیگریشن کر کے امریکہ کینیڈا یورپ میں جا رہے ہیں تو اس طرف سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب دوسرے ملک پہ جا کے ان کے کلچر کے گندے اثرات آ جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے کہ مسلم ممالک میں بھی کلچر آ رہا ہے اس لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل کے زمانے فیصلہ اپنے کرنا ہے جناب امیگریشن کا آپ کریں یا نہ کریں اچھا مزید آپ سوچ جو اس کو غلط سمجھتے ہیں فقا وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلم قانون پر پبندی ہوگی اسلام صرف مذہب ہی نہیں بلکہ یہ نظام ہے جو غیر مسلم ممالک میں عمل نہیں کر سکتا ہے یہ دین کا نظام تو فقہ میں بند چکا ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہمیں چاہیے کہ حکومت کا نظام اسلام نافذ کرے کئی کمیونسٹ ممالک میں مذہبی جبر جاری ہے یہ جاری رہا تھا اب ابھی بھی کچھ کچھ کم ہوگا تو یہ تھا سلسلہ قوم پرستی کی بنیاد پر کسی غیر مسلم قوم کا حصہ بنانا نہیں یہ دعوت اور اصلاح کی ضرورت ہے جو مسلم ممالک میں بھی یہ پہنچانی چاہیے تو کہتے ہیں کہ یہ نظام ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول بیان کی ہیں عمروم شورہ بینم کے مل جل کے فیصلہ کریں عدل کریں میرٹ پہ عمل کریں اور یہ ایسے احکامات ہیں جس پہ غیر مسلم بھی مان رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو قرآن کو پہنچائیں اچھا کیمینسٹ ممالک میں جہاں پہ مذہبی جبر تھا یہ پچھلی صدی میں تو رہا یہ سلسلہ نائنٹین ایٹین سے لے کے نائنٹین نائنٹین نائنٹی تک کا یہ واقعہ تھا تو اس میں ایسا جبر تھا لیکن اب کافی تک کیمینسٹ ممالک میں مذہبی جبر بہت کم ہو گیا پھر جب باقی ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حجرت کی کوشش کرے اگر ممکن ہے ممکن نہ تو پھر ممکن تک جتنے دین پر عمل کریں جیسے یہ کمینسٹ ممالک میں ریشیہ میں یہ مسلمان یہ کرتے رہے کہ قرآن پاک چھپا کے اپنے گھر میں رکھتے رہے وہیں پہ پڑھتے رہے بچوں کو پڑھاتے رہے یہ کرتے رہے نماز اپنے گھر میں پڑھتے رہے پھر جب زیادہ پریشر آیا تو پھر ریشیہ والوں نے مسجدوں کو بھی کھولا اجازت دی اچھا لیکن پھر اس کے بعد آکے 1990 کے بعد تو کافی آزادی آگئی مسلم جہاں جہاں تھی تو وہاں پہ آزادی بھی آگئی تاج کستان اسفرکستان کرغیزستان تاج کستان تو ان سب میں یہ ہوگیا حضر وائی جان میں بھی آزادی ہوگی تو ٹھیک کہ چلیں وہاں پہ ان اللہ کی حکمران کو چاہیے کہ عمل کریں دین پہ اور نہیں کر رہے تو پھر ان کی قوم کو چاہیے کہ اپنے حکمران کو مشورہ دیں ان کو دعوت تو پہنچائیں اللہ کے دین کا میسج تو پہنچائیں نا یہ کر لیں تو جناب یہ دونوں کے دلائل تے آپ فیصلہ آپ کریں گے اب اگلے سوال پہ آتے کیا غیر مسلموں کے ساتھ دشمنی کا دین میں کوئی حکم ہے اب جو دشمنی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو قرآن پاک میں حکم ہے سورة المجادلہ میں جیسے یہ حکم یعنی اس میں ترجمہ ارز کر دیتا سوری اس کا فونٹ جو ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے اس لئے اس کے الفاظ صحیح طرح نہیں ہو رہے تو ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے آپ کبھی ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی فیملی اور قبیلہ والے ہوں یعنی یہاں پہ یہی حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو ان سے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناو یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر اپنے سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی نیمے سے ہیں یقینا اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے تو یہ اس بیسس پہ یہ قرآن پر کی آیات میں جو حکم ہے تو اس بیسس پہ پھر وہ کہتے ہیں سکولرز کے لیکن دعوت دین کے قائلین فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان آیات میں ان دشمنوں کی بات ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ طلعہ کا پیغام پہنچا ہے انہیں بات بھی سمجھ میں آگئی تھی لیکن انہیں اپنی قوم پرستی اور اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرتے رہے اور سازش بھی کرتے رہے تو اس کے لئے اہل ایمان کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا موجودہ زمانہ میں جو لوگ دشمن بن جائے تو انہی آیات پر عمل ہونا چاہے پھر ان سے دوستی نہ کریں لیکن جن لوگوں میں دشمنی نہیں ہے تو انہوں نے سمجھ کر انکار کیا یا پھر انہیں سمجھ نہیں آئی تو اس کا جواب اللہ جواب دے گا یہ ہم پہ حکم نہیں ہے کہ ان پر دشمنی کریں اس لئے آپ سورة النحل سورة الانعام اور سورة حامیم سجدہ میں دعوت کا طریقہ کار پہ غور کر لی جائے یہ ہم آگے ارز کر تے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے غیر مسلم کے جو دشمنی نہیں کر رہے ہیں تو بھئی اس میں ہماری رمیداری تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ آئے نہیں تو وہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا سرت و نحل میں دیکھئے اس کا ترجمہ ہی میں ارز کر دیتا اے رسول آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیے لیکن حکمت اور اچھی نصیت کے ساتھ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیجئے کہ جو پسندیدہ ہو یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اگر آپ لوگ کسی وقت بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہو لیکن اگر صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لئے یہ بہت ہی بہتر ہے اے رسول آپ صبر کیجئے اور آپ کا یہ صبر اللہ کے تعلق سے حاصل ہو سکتا ہے آپ ان پر غم نہ کی جائے گا اور جو سازشیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ کی جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے کہ یہ رسول اللہ کی دعوت کے طریقے بتائے اور اس میں مین کی ورڈال حکمہ کی وزڈم کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ اچھے اچھے طریقے سے میسج اللہ کا پہنچائیں گفتگو بھی کریں تو پسندید اچھے طریقے سے کریں کہ اگر وہ کوئی آپ سے جاتی کر رہے ہیں تو صبر ہی کریں اور اگر بہت ہی ہو گیا معاملہ تو کرنا بھی تو بدلہ اتنا ہی کریں اور پھر آپ صبر کریں تو یہ آپ کے لئے زیادہ آجا رہے اس میں دل تنگ رکھئے گا اچھا اس کو پریکٹیکل رسول اللہ نے عمل کیا کہ اب وہ مکم کرما والے رسول اللہ پہ دشمنی کرتے رہے کرتے رہے اور پھر مدینہ منورہ میں منافقی ان نے بہت کچھ پروپے گنڈا اور سب کچھ کرتے رہے کرتے کرتے پھر اللہ نے معاملے کو کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے پھر یہ عمل کیا تھا ہفتے پہلے سب کے ذریعہ یہ اعلان کر دیا کہ جو لوگ بھی اپنے گھر میں رہے یا ابو سفیان جو ان کے مکہ مکرمہ کے بھی ان کے گھر میں رہے یہ حرم شریف میں آ جائے تو کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوگا ہاں کوئی جنگ کے لئے آئے تو جنگ ہوگی تو وہ اکہ دکہ ہی بندے آئے جنگ میں باقی کسی نے نہیں کیا جو وہ جو دشمنی کا معاملہ آپ کرتے رہیں تو میں کیا کروں گا تو اب وہ درنے لگے رونے لگے تو رسول اللہ نے سورہ یوسف کا جو ارشاد انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا تو وہ فرمایا گیا کہ آپ میرے بھائی ہو اور آپ کے لئے کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا سب آپ کے لئے آپ کے ساتھ دوستی اور محبت ہے آپ رشتہ داری ہے تو وہ بھی رہی گی ایسے ہی ہے تو وہ لوگ اس پہ سن کے خوشی کے اس طرح سن کے نکلے ہیں سب کے سب محل ہے اب یہ دیکھیں قدیم امت مسلمہ میں بنی اسرائیل اور لگتے تھے اس پہ اللہ نے رسول اللہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ نے ٹریننگ بھی کر دی کہ انہیں اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچ آنا یہ دعوت دین کا طریقہ ہے یہ یہاں پہ نازل ہوئی اب آگے دیکھ لیں یہ سورہ حمیم سجدہ کی آیات وہ دیکھ لیجے اس کا ترجمہ ارس کر دیتا ہی رسول آپ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف بلائے نیک عمل کریں اور کہ میں فرما بردار فرما برداروں میں سے ہوں حقیقت یہ کہ بھلائی اور برائی دونوں یقصہ نہیں ہو سکتی اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے یہ منکرین اب برائی کے درپے ہیں لیکن آپ برائی کے جواب میں وہ کیجئے جو اس سے بہتر ہے تو دیکھیں گے کہ وہی لوگ جن کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گئے یاد رکھئے کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو کوئی اکسہٹ بھی آ جگ کوئی لڑائی جگرے کرنے کی تو اللہ کی پناہ ڈھونڈ لیا کرے بے شک وہی سننے اور جاننے والا یہ اب ابھی تو میں نے عرض کیا کہ جیسے جب مکہ فتح ہوئی تو اس وقت رسول اللہ نے یہ کیا بلکہ اس سے پہلے ہی یہ وہ واقعہ تھا کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں پہ ابھی دشمنی کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کہت آ گیا اور کھانوں کا وہاں پہ فوڈ کے بہت پرابلہ میں تو رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں اب زکاة کے فنڈ میں اور جو کچھ بھی جیتنے بھی ان کی بوریوں میں جو کچھ کھجور تھی ساری کی ساری مکہ میں بھیج دی تو اب وہ سن کر جب وہ ملا ان کو کھانا اور تب ان کو فیل ہوا کہ یار یہ جن سے دشمنی کر رہے ہیں وہ ہمیں کھانا دے رہے ہیں تو وہ اس میں بہت سارے وہی پہ نکل کے آئے مدینہ منورہ میں اور ایمان لے آئے تھے جس میں سب سے زیادہ مشہور دو شخصیت ہیں ایک خالد بن ولید رضی اللہ تونہ تھے جو مکہ مکرمہ کہتے اور وہ جنگ احد میں انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا بڑی تعداد وہ ملٹری کے بڑے ماہر تھے تو ان کو آگے بور صاحب چلے آ رہے ہیں اور وہ تھے عمر بن آس رضی اللہ عمر بن آس رضی اللہ انہوں نے دشمنی یہ کی تھی کہ حبشاہ میں پہنچ کے انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھائی یہ بادشاہ سے سپیشل کہتا جی ہمارے بندے ادھر آ گئے آپ ان کو ہمیں واپس بیج ہمیں اور وہ ایمبیسیڈر تھے لیکن وہ اب ملے رستے میں تو خالد تم کندر جا رہے ہو کہتا بھئی میں تو مدینہ جا رہا ہمار تم کہاں جا رہے ہو کہتا میں بھی مدینہ ہی جا رہ ہوں کہتا چلو دونے کٹھے چلتے پھر ایک اور تیسرے صاحب وہ بھی مل گئے کے جو دشمنی آپ کے سرگرم دوشت بنیں گے اور پھر یہی لوگ جسے خالد دن رضی رضی رسول اللہ نے اللہ کی تلوار ان کو قرار دیا اور انہوں نے پورا عراق سیریہ لبنان فلسطین پورا فتح انہوں نے کر دی کہ اس زمانے کی دونوں سپر پاور کے ساتھ جو جنگ ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ نے کی تھی عمر بن آس رضی اللہ نے ایجپٹ فتح کی تھی اور پھر اس کے بعد جب وہ بغاوت کا معاملہ آیا تو انہوں نے سیٹل کیا تا اس معاملہ یہ دیکھیں کہ یہ سرگرم دوست ایسے بنے اور سب سے بڑے ابو سفیان کو دیکھ لیجئے کہ جو مکہ مکرمہ کے ہیڈ تھے اور جنگ اہد جنگ خندق دونوں میں وہی ہیڈ تھے ملٹری گئے تو ان کا کیا معاملہ تھا کہ انہی کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی وہ ایمان لائے چکی تھی اور وہ پھر ان کے شوہر بھی ایمان لائے تھے تو وہ ہجرت کر کے پھر حبشہ چلے گئے تھے لیکن ان کے شوہر وہاں پہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے جنگ کا معاملہ چال رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے کیا کیا تھا آپ نے ابو سفیان صاحب سے جن سے دو جنگ بھی مہیتی تو ان کو خط لکھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کے لئے فرمائیں کہ کیا کریں ابو سفیان ابو ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے ایک اپنی روایت کے حساب سے کہ ابو بلکل آپ کا status ہمارے برابر وہ کیوں کہ ابو سفیان کے جو دادا تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ کے پردادا کے بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ نے پھر یہی کیا ایک سپیشلی خط جو ہے وہ بھیجا امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قبول کیا لیکن اس کا نکاح پھر کس نے کیا وہاں کے بادشاہ نجاشی انہوں نے نکاح کر ا ہے نکاح کر کے اور بہت کچھ گفٹ ان کو کر اور پھر سفر کر مدینہ بھیجا تھا یہ آپ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ ہے اور دو سال بعد جب یہ پتا چلا کہ مکہ والوں نے اس معایدے کو توڑ دیا کہ جس میں یہی تھا کہ ہم دس سال تک جنگ نہیں کریں گے تو اب ہوا یہ کہ ان کو لگا کہ یار یہ ہم پہ حملہ ہوگا تو وہ بڑی معذرت کرتے کرتے مدینہ منورہ کے لئے آگئے اور پڑا آکے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ سے بھی ابو بکر سے بھی عمر رضی اللہ سے بھی علی رضی اللہ سے بڑا کہ بھائی یہ ذرا کرو یار ہم پہ آئے حملہ تو تب یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی اس میں جواب نہیں دیا اور وہ پھر اپنی بیٹی انہیں حبیبہ رضی اللہ تعالی کہ کمرے میں آگئے تو بیٹی یہ ہے اور آکے وہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہ بھائی یہاں نہ بیٹھے آپ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہ جب لشکر لے کے پہنچے تو ابو سفیان جو ہیں انہیں نظر آ گیا اچھا وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹریجی یہ رکھی تھی کہ تمام صحابہ کرم کو کہا کہ اپنا کھانا آپ آگ میں لگائیں وہ آگ لگایا تو دس ہزار صحابہ تھے اور ان کا اتنی دور تک چلتا چلتی آگ نظر آ رہی تھی اب ابو سفیان جو ہیں ان کو در لگا اور ابھی ان کے دوست تھے عباس رضی اللہ تعالی جو مکم کرمہ میں رہتے تھے ابھی امام تو آ چکے تھے لیکن انہوں نے اس کو ابھی اعلان نہیں کیا تھا ظاہر نہیں کیا تو انہوں نے عباس کو کہا یہ کیا لشکر ہے انہوں کہ چلیں چل کے دیکھیں تو دونوں پہنچے اور اب جب پتا چلا تو رسول اللہ نے ان کو دونوں کو بلایا اور دونوں کو کیا اور دونوں نے واضح عباس رضی اللہ نے اعلان کیا اور ابو سفیان رضی نے اسی وقت لا الہ اللہ حمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے گو اور اس وقت اب عباس رضی نے مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ رسلم کو جو رسول اللہ صلی اللہ رسلم کے چچاتے انہوں نے مشورہ دیا کہ ابو سفیان ان کو یہ status conscious ہیں تو جب لوگوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے تو اس پہ کوئی عملہ نہیں ہوگا تو ذرا ایکن کا status اچھا ہو جائے گا تو رسول اللہ نے پسند فرمایا اور ایسے ہی کیا اور پھر اگلی جنگ ہوئی تھی تائس کے ساتھ تائس کے قبائل اکٹھے آگئے مکہ پہ حمدہ کرنے تو اس وقت حالت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جس اونٹ پہ بیٹھ کے اب وہ جنگ کر رہے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ نے اس اونٹ کو پکڑا ہوا تھا اس کی رسی کو اور اس جو تائس کے قبائل کے لوگ تھے کہ وہ تیر جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ کی آنک پہ لگا اور ان کی آنک ضائع ہو گئی تھی تو دیکھئے کہ یہ اس طرح سے دوستی ہوئی ہے کہ دشمنی کو کیسے دوستی کس دعوت سے پہنچی پھر اب صورت الانعام میں دیکھئے اس کے بھی دعوت کی کچھ حکمات وہاں پہ سوا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ نہیں جانتے تو ان مشرقوں کو چھوڑ دیجئے گا اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ بھی شرق نہیں کر پاتے ہم نے ان پر آپ ڈکٹیٹر بنا کر نہیں ذمہ داری نہیں دی ہے اور نہیں آپ ان کے وکیل ہیں اے صحابہ یہ مشرقین جس بے وکوفی کو گالی نہ دیجئے جن کو اللہ تعالی کے سوا ان اتار کو سمجھ کر خدا سمجھ کر آپ پکارتے ہیں یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بند سمجھے اللہ تعالی کو گالیاں دینے لگے اس لئے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح ان کے لئے خوشنمہ بنانے دیا پھر ایک دن انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت تو انہیں بتا دے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے یعنی پھر یہ رسول اللہ کو یہ بتا دیا کہ دعوت میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی آپ وکیل بھی نہیں بنے بلکہ آپ نے اللہ کا میسج پہنچانا آپ نے یہ کیا اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ آپ کوئی ان کے بھتوں پہ گالی نہ دی چھے گا ورنہ وہ پھر الٹی وہ اللہ پہ ماذا اللہ گالی آنا دینے لگے یہ نہ کریں اور یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس لیے اجازت ہر انسان کو دی ہوئی ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طریقے کو قبول کر لے اور چاہے تو شیطان کے طریقے پہ جائے مرضی اس کی یہ جناب دعوت کی بات ہوئی اب اگلے سوال پہ آتے کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان اجتماعیت کی زندگی کیسے گزار سکتے کیا ان پر لازم ہے کہ کہتے ہیں غیر مسلم ممالک جو مسلمان رہتے ہیں چاہیے کہ اپنی کمیونٹی کو مینیج کریں اپنا کوئی لیڈر کوئی امیر بھی تو بنا دیں نا تاکہ ان کے مسئلے تو حل نہ ہو اپنی مسجدیں بنائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کریں وہاں پہ امریکہ کینیڈا یورپ میں جہاں جہاں پہ بھی سیٹل ہوئے یہ کریں اور کچھ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ حارس اشری رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول فرمایا بلا شبہ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی الگ ہو گیا کوئی شک نہیں کہ اس کے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکل پھینکا ہے اللہ یہ کہ وہ خود واپس جماعت میں واپس آ جائے اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا جو شخص امیر میں کوئی ایسی بات دیکھ کہ جو اسے ناگوار بھی ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ جو شخص جماعت سے بلشت بھر بھی الگ ہو جاتا ہے تو پھر مر جاتا تو اس کی موت جہلیت کی موت ہوتی ہے یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو اعتدال پسند فقہ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے کمیونٹی کو ضرور منیج کریں اور اپنا لیڈر ضرور بنائیں تاکہ صحیح طرح سے نگوشیٹ کرسکے نا حکومت سے وہ اپنی مسجدیں بنائیں لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے مسجدیں بنائیں سرکہ واریت یہ نہ کریں اور سرکوں کی مسجدیں نہ کریں یعنی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے جو فرقے تو وہ سیم ویسے ہی فرقے ان کی گرے کرنے لگ گئے تو دیکھیں یہ غلط حرکت ہمارے ہوں اور یہ جو دونوں حدیث آپ کے سامنے عرض کی جو روایتی فقہ یعن کرتے ہیں تو اس کے لئے تدال پسند فقہ کہتے ہیں کہ جناب قدیم عربی زبان میں لفظ جماعت کا معنی ہوتا ہے اجتماعیت جو حکومت سے بنتی ہے تو پارٹیاں بنا کر آپس میں لڑیں اس لئے کہ جب مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں مگریشن کریں تو اپنی کمیونٹی کا امیر بنا لیں اور اس کے خلاف اپنی پارٹیاں بنا کر یہ اجتماعیت کو خراب نہ کریں یعنی وہ اصل میں انہی حدیث میں جو جماعت کا حکم ہے تو اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ یہ کوئی یہ نہیں کہ ٹولیاں کوئی پارٹیاں بنا کے آپس میں لڑائی کریں یہ نہ کریں بلکہ آپس میں مل کے اکٹھے ہو کر اتحاد کر کے اور پھر اپنا انتخاب آپ خود کریں اپنے امیر کو کہ جو لے جا کے امیر کہہ لیں لیڈر کہہ لیں وہ لے جا کے وہی ایک امیسیڈر کے طور پہ پوری مسلم کمیونٹی کے طور پہ وہ جا کے پھر حکومت سے جو جو بھی نگوشیٹ کرنا تو وہ کریں جا اس کیلئے پریکٹیکل کیس رسول اللہ کے دمانے میں ہوا ہے کہ حدیشہ میں جب صحابہ کرم پہنچے تو انہوں نے اپنی کمیونٹی میں یہ کیا کہ جعفر رضی اللہ کو اپنا ہیڈ بنا لیا تھا تو اس طرح اپنی اجتماعیت وہ رہی وہاں پہ اور اب جو بھی بادشاہ سے اور حکومت سے جو جو نگوشیٹ کرنا ہوتا تھا تو جعفر رضی اللہ کرتے تھے اب یہ ہوا کہ جب قرآن مجید کو پورا جعفر رضی ہوا تو وہ ایمان جائے تھے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا خط آیا کہ وہ حبیبہ رضی 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 تو تب یہ ہوا کہ نجاشی بادشاہ نجاشی ان کا ٹائٹل تھا انہوں نے بلایا سب سے پہلے جعفر رضی رضی اور کہ آپ ذر حبیبہ کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے شادی کا معاملہ چل رہا تو وہ فورا مان گئی اور بادشاہ کہاں پہنچ چیئے اور بادشاہ نے نکاح کیا کر کے اور پھر بہت کچھ گیفٹ دیئے پھر یہ ریزلٹ ہوا دیکھیں اگر 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 گروپ بنا کے سرکے بنا کے آپس میں لڑتے تو پھر وہی ریزلٹ ہونا تھا جو آج کل امریکہ کینیڈا اور یورپ میں ہو رہا تو اس سے بچنا چاہیے اچھ اب یہ سوال آیا کہ کیا ان کے لئے جائز ہے کہ غیر مسلم عدالتوں میں اپنے مقدمے لے کے جائیں اسی ملک کے قانون کے تحت اس کا فیصلہ کرویں یہ ایشو زیادہ تر آپ کو ان بکس میں ملے گا کہ جو انگریزوں کے زمانے میں جب انڈیا کی حکومت تھی تو اس وقت یہ ایشو سامنے آیا تھا تو کچھ سکولرس نے آنے یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں یہ عدالتیں تاغوت کی عدالت ہے تاغوت سے مرد شیطان کی عدالت ہے اس لئے اس سے بچنا چاہئے غیر مسلم ممالک کی حکومت اور اس کے اداروں میں ملازمت کرنا بھی یہ بھی حرام ہے یعنی انہوں نے تو بڑی اس میں سختی کی یہ کیا کہ آپ جا کے ڈاکیہ کے عدالت وہی ہو سکتی ہے جو قرآن اور سنت اور فقہ ہے اسلامی کے این مطابق ہو تو یہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے پھر یہ لفظ تاغوت آیا تو یہ قرآن مجید ہی کا حکم ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے تو آپ کو سامنے آئے گئے کہ رسول آپ نے رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کو فیصلے کے لئے اسی تاغوت یعنی جو وہ سرکش لیڈر تھا اس کی طرف رجوع کریں اور برائی کا لیڈر وہ ہے حالانکہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس لیڈر کا انکار کر دیں یہ شیطان کے پیرو ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری کتاب اور اس کے رسول کی طرف آئیے تو ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے صاف قطرہ کر بھاگ جاتے ہیں تو یہ تعالیٰ تھا تو یہ تاغوت اصل میں ایک مین لیڈر تھا اسپیشلی یہدیوں کے قبیلے کا ایک ہیڈ تو وہ دشمنی کر رہا تھا تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا تو اب جو جواز کے قائلی فقہ ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب دین سے متعلق مقدمات کے لیے قرآن اور سنت کی شریعت کے اہم مطابق عدالت کا فیصلہ درست ہے کہ وہ تاغوت نہیں چاہیے غیر مسلم عدالت بھی اگر فیصلہ ہماری شریعت کے مطابق کر لے تو کیا آر جات ہے لیکن شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والی عدالت سے بچنا ہی چاہیے دنیاوی معاملات میں ان غیر مسلم عدالتوں سے مقدمہ کرنا جائز کہ اگر کوئی ایک دنیاوی معاملہ یہ ہے تو اس کے لئے ٹھیک غیر مسلم عدالتوں میں کیا معاملہ پھر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان کو چاہیے کہ حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ ان کے دینی معاملات میں شریعت پر عمل کرنے دیں تو وہ کرنے دے رہے ہیں تو پھر ملازمہ جائز ہے اس میں کوئی شریعت کے خلاف دین میں کچھ نہیں ہے اگر کسی غیر مسلم کمپنی میں یا حکومت کی کوئی جاب کر رہے ہیں اور آپ کو دین سے روک رہے ہیں پھر آپ جاب نہ کریں لیکن اگر آپ کو دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نماز بھی پڑھتے سب کچھ آپ کو ہے تو پھر پھر غیر مسلم موالک میں مسلمانوں کے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کی مسلم پرنسل ایک پرسنل لو کے لئے شریعت کی عدالتیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی سیول عدالتیں بھی بنائیں اور اسی تحصلے پر عمل کریں تاکہ این دین کے مطابق کی معاملہ ہو اس کے لئے خود مسلمانوں نے ایک پریکٹیکل کی تھی کہ وہ غیر مسلموں کے لئے انہی کا جج وہ تیار کرتے تھے اور ہوتا یہ تھا کہ اب مثال کے طور پر دوسرے کرسٹین سے کوئی مقدمہ ہے تو انہی کا کرسٹین جج وہی فیصلہ اس میں کرتا تھا دالت تو اس طرح ہو نا یہ اچھا طریقہ تو اگر مسلمان جو مسلموں میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں امیگریشن کر رہے ہیں تو اتنا تو کر لیں کہ چلیں سیول عدالتیں جو ہیں کم از کم اس کے جج مسلمان ہو کہ جو ایمان قرآن کو سمجھتے ہو تو وہ سیسلے کرتے جائیں جو بھی لڑے جھگڑے ان کو سیٹ خواتین سے شادی کا دو لیکچر سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی نا کہ تم جو اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے تو اس کا حکم آپ ترجمہ میں حرز کر دیتا ہوں آپ دیکھ لئے جیس میں کہ تمام پاقیزہ چیزیں اب آپ کے لئے حلال بشرت یہ ایک تو لوجیکل کنفارم ہے کہ وہ بھی تورات شریعت کے مطابق زبا کر رہے ہوں جانوروں کو اور آپ کا کھانا ان کے لئے حلال ہے اسی طرح شرق اور توحید کے حدود بھی واضح ہو گئے لہذا مسلمانوں کی پاک دامن خواتین آپ کے لئے حلال ہیں اور ان لوگوں کی پاک دامن خواتین بھی حلال ہیں جنہیں آپ سے پہلے کتاب دی گئی ہے وشرت ہے کہ آپ ان کی مہر 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 جو ہے وہ آپ کی ٹوکن گفٹ ہوتا ہے شادی کا تو انہیں اب اگر ادا کرے تو اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی پاک دامن رہنے والے نہ بدکاری کرنے سب محنت ضائع ہو گئی اور قیامت کے دن تو وہ نامراد ہو کے رہیں گے اب اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حکومت بن گئی پورے عرب عراقے میں تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس لئے جو جدید فقہ کے سکولرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ اس پہ عمل کریں لیکن آپ یہ نہیں کہ محض امیگریشن کے لیے ایک اہل کتاب خاتون سے شادی کریں یہ نہیں بلکہ آپ چیک کر لیں آپ خود بھی پاک دامن ہو بدکاری نہ کرنے والے ہو چوری چھپی عشنائی نہ کرنے والے ہو خاتون کو بھی دیکھنے وہ بھی ایسی ہیں پھر کرنے شادی لیکن اگر وہ دین سے بیزار ہیں وہ خاتون وہ زیادہ آپ کو یورپ میں ملتے ہیں کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو انتہ نہ کریں ورنہ ہوگا کیا کہ اگلی نسل میں پھر جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ دین سے دور ہوں گے اور اس کے لیے آپ کیس سٹڈیز میں خود دیکھ سکتے کہ جو امیگریشن کرنے کے بعد جو بچے وہاں پیدا ہوئے تو ان کا پھر کیسا کلچر اور کیا معاملہ رہا ہے اور دین کے کتنے قریب ہیں پھر بہت سے اچھے اور بہت سے خراب بھی ہیں لیکن جو غیر مسلم خواتین سے جو شادیاں کی تو پھر یہ ریزلٹ ہوا ہے اس لیے بچ لیں اسی طرح یہ سوال آتا ہے کمینسٹ مسلمان یا قادیانی حضرات سے نگاہ جائزے کہ نہیں اچھا کمینسٹ حضرات میں کیا ایشو ہے کہ وہ مسلمان تو ہوتے رہے لیکن کمینسٹ انقلاب کے بعد وہ دین اسلام کرسچینٹی دیگر مذہب سے دشمنی نہیں تو اس لئے بھئی اگر ایسے صاحب آپ کو مل جائیں جو کمینسٹ ہوں تو پھر اپنی بیٹی کی شادی بہانہ کر ہے لوجیکل بات اس لئے کہ سٹولن کی حکومت جب 1920 to 1953 تک رہی تو انہوں نے مسجدوں پہ چرچ پہ قرآن مجید پہ پابندی کر دی تھی تو بہت سخت ایتھسٹ تھے جو بھی اس لئے اس سے پھر بچے پھر ایسے لوگوں سے ناشادی کریں اس کے بعد قادیانی حضرات کی طرف آتے ہیں اس کے لئے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو حصل حکم وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ارشاد ہوا حقیقت یہ کہ محمد آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے اختتام کی محر یعنی آپ کی سیکیورٹی سیل کے طور پہ ہیں اس لئے یہ ذمہ داری انہی رسول کو پوری کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر تو ہوا کیا کہ جو احمدی حضرات ہیں تو وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے جو لیڈر تھے غلام احمد قادیانی صاحب ان کو نبی قرار دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی غلام احمد قادیانی صاحب پہ جو بھی ایمان نہ لائے تو سارے جو مسلمان ہیں سب کافر ہو گئے وہ کہتے رہے تو اس کے لئے پھر آپ خود سوچنے وہ آپ کو اگر کافر قرار دے رہے ہیں تو پھر آپ پھر ان کی خاتون سے شادی نہ کریں نہ ہی اپنی بچے کی شادی ادھر کریں کیونکہ وہ اس میں اصل میں دشمنی انہوں نے سٹارٹ کی اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کے دو سرکے الگ ہیں قادیانی حضرات کے ایک قادیانی سرکہ ہے اور دوسرا لاہوری سرکہ ہے لیکن دونوں احمدی مذہب کے وقائل ہیں تو احمدی حضرات جو وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ آئی ساہت کو قرآن مجید کی اس کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیکن وہ غلام احمد قادیانی صاحب کو مجدد سمجھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے بھی نکاح نہ کریں کیا خیال ہے ورنہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بیوی میں کانفلکٹ رہے گا اور وہ ہی کانفلکٹ کے ترسٹ آپ کے بچوں میں جائے گا اس لئے بچیں اس کے لئے یہ جو فتوہ ہے یہ غلام احمد قادیانی صاحب نے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا انہوں نے زیادہ تر خطوط کی شکل میں تذکر ان کی ایک بک ہے اس میں یہ یہ موجودہ فتوہ وہ کہتے ہیں خدا تعالی نے میرے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے مواخذہ کا مطلب سوال پوچھا جائے گا پھر مجید وہ کہتے ہیں ایک اپنی کتاب حقیقت الوحی کہتے ہیں کہ کفر دو قسم ہے اول یہ کہ ایک کفر کے ایک شخص اسلام سے بھی انکار کرتا اور آخرت جو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا دوسرے یہ بھی کفر ہے کہ مثلا وہ مسیح مععود یعنی وہ مسیح مععود کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسیح جو آئیں گے تو وہ کچھ عادیث میں آتا نا تو اس پہ وہ مسیح مععود ہوں کہ جس کا دعوی جس کا وعدہ کیا جا رہا وہ میں ہوں تو وہ کہتے ہیں اس کو جو نہیں مانتا تو اس کے باوجود اتمام حجت کو جھوٹا جانتا تو جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا رسول نے تعقید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تعقید پائی جاتی ہے پس اس لیے وہ خدا رسول کے فرمان کا منکری ہیں اور یہ کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک قسم میں داخل ہے تو وہ اس لیے مسلمانوں پہ کو کافر کہتے ہیں تو پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں نے بھی جواب میں ایکشن لیا اور ایکشن لے کے پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان میں یہ زیادہ معاملہ چلا اور پھر پاکستانی حکومت نے بلاخر احمد حضرات کو غیر مسلم قرار دیا اچھا آپ انٹرسٹڈ بات یہ ہے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ آپ خود غلام احمد قادیانی صاحب نے جو ترجمہ کیا اس کو پڑھ لیجیے تو انہوں نے بھی اس یہ خاتمن نبی جین کا ترجمہ انہوں نے بھی یہ کیا مہر اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بلکل افثیل کر کے ایک ڈاکومنٹ کو بند کر دیتے جس کو کوئی کھول نہیں سکتا اب کوئی اس میں مزید ایڈ نہیں کر سکتا کچھ اس کا مطلب یہ تو خود غلام محمد قادیانی صاحب نے مہر کے طور پہ اس کو ترجمہ یہ کیا تو پھر آپ دیکھ لیں پھر آپ خود سیصلہ کر لیجئے کہ جنب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اب جو بھی سوالات باقی ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیں تو جنب یہاں پہ آکے یہ ہماری ڈسکشن ختم ہوتی ہے جزا کلو خیر وحسن جزا